ارمی چیف جنرل سی اداسی ملیر کا دورہ امریکہ اس پی آر کے مطابق ارمی چیف سے ممتاز امریکی تینگ ٹینکس اور میڈیا نمائندگان نے ملاقات کی ہے جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر بات چیت کی گئی ہے ارمی چیف نے باچیت کے دوران علاقائی سلامتی بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجک اس حکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نکتہ نظر کو جاگر کیا ارمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ارمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی ایک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نویت کو تبدیل نہیں کر سکتا جنرل سید آسم منیر کا ممتاز امریکی تینگ ٹینکس اور میڈیا ارکان کے ساتھ یہ گفتگو کے بعد مقالبہ سامنے آیا آرمی چیف نے اس موقع پر باتشیت کرتے ہوئے علاقائی سلامتی کے حوالے سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی دہشت گردی جنوبی ایشیا میں اسٹریٹیجر کے استحقام کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اپنے طور پر انتہائی اہم اقدامات اٹھا رہا ہے اسے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالہ نورین بتائے گا اس بارے میں کیا بتائے گا اس پی آر کے جانب سے آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر نے اپنے دورے امریکہ کے دوران ممتاز امریکی تینگ ٹینک اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقات کی ہے اس حوالے سے آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف نے باتشیت کے دوران علاقائی سلامتی بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں سٹریٹیجر کے استحقام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نکتہ نظر کو اجاگر کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ غزالہ نورین اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کی ممتاز امریکی تینگ ٹینک سے اور میڈیا نمائندگان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر آرمی چیف نے باتشیت کرتے ہوئے علاقائی سلامتی بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں سٹریٹیجر کے استحقام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نکتہ نظر کو اجاگر کیا آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے پر زور دیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے اور کوئی بھی ایک طرف اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازعہ کے نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا اس کے علاوہ غزہ میں جاری صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی آرمی چیف نے خطے میں پائدار امن کے لیے مسئلہ فلسطین کی حل پر زور دیا پاکستان عالمی امن کے لیے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف برشتر پیکار ہے اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی کوششیں جاری رکھے گا جبکہ مسئلہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی اس موقع پر آرمی چیف نے بات کی ان کا کہنا تھا کہ علاقہ سلامتی دہشت گردی پر پاکستان کا نکتہ نظر باضی ہے جنوبی ایشیا میں سٹریٹیجک استحکام برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر اقوامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حلکنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ کشمیر بن اقوامی طور پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے کوئی بھی ایک طرف اقدام اس تنازع کے نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی ضرورت ہے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے سے ہی پائیدار امن کی جانب جایا جا سکتا ہے اور آرمی چیف نے اس موقع پر خطے میں مسلسل اور پائیدار امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے حل پر بھی زور دیا ہم کا یہ کہنا تھا کہ عالم برادری کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ساتھے ساتھ آرمی چیف نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ پاکستان کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نبرد آزما ہے اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں بڑھ سرے پیکار ہے باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ